لیڈر ٹی وی کے پروگرام روبرو میں میں ہوں آپ کا میزمان ڈاکٹر ایوب شیخ اور آج ہمارے ساتھ ایک شخص موجود ہے جو ہدراباد کراچی اور پاکستان کی سردوں سے دور ابھی امریکہ میں رہتے ہیں اور انہوں نے بچوں کو پالا پوسا ہے اس سے پہلے انہوں نے صحافت کو تھوڑا وقت دیا ہے اس سے پہلے شاگردی کے زمانے میں بہت کچھ دیکھا بہت کچھ جھیلا ہے اور ایک پوری ہسٹری ہے پاکستان میں پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی سندھ کے دارل حکومت میں جو سب سے بڑی یونیورسٹری ہے کراچی یونیورسٹری اس میں انہوں نے جو نشب و فراز دیکھیں جو چیزیں دیکھیں آج ہم نے ان کو کہا کہ ایک بیان حلفی جو ہیں وہ ریکارٹ کرائیں تو ہم ان سے کوئی تفتیش نہیں کر رہے ہمارا یہ دوست بھی ہے بھائی بھی ہے ساتھی بھی ہے ہم نے ایک کٹھے صحافت بھی کی ہے تو آج ہمارے وہ ساتھ ہیں ہمارے دوست اور ساتھی اور صحافی جناب رفیق پتل صاحب رفیق اسلام علیکم سب سے پہلے تو میں چاہتا ہوں کہ میں لیڈر ٹی وی کی جانب سے شکریہ نہ کروں کیونکہ ہمارے کئی دوست سنگی اہباب اور جب بھی امریکہ سے آتے ہیں تو ان کو دس پندرہ بیس دنے سے لگتا ہے جیسے پلک چھبک میں وہ گزر بھی جاتا ہے تو آپ نے ہمیں ٹائم دیا میں نے سوچا تھا اور کئی آپ کے اور ہمارے مشترکہ دوست بھی ہیں اور ہم نے مل کے صحافت بھی کی ہے جب آپ قومی اخبار میں بھی ہوتے تھے یا مختارہ کے لیے وہ سارا سب پورا میں چاہتا ہوں کہ اپنی زبانی آپ بتا بھی دے تو میرا سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ اپنے بارے میں تھوڑا بتائیں کہ رفیق پتل کیا ہے رفیق پتل ہے کہ ہم انسان ہیں اور کچھ نہیں ہے بس یہ ہے کہ جو وقت گزرا اپنی زندگی کا تو اس میں ہم چاہتے تھے کہ پاکستان میں ایک اچھا معاشرہ قائم ہو اور اس کے لیے ہم نے کوشش کی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ہم تعلیم تھے تو اس وقت ہم نے اردو شائری اردو لیٹریچر اور اس سے بہت ساری جو اس وقت کی ترقی پسند مصنفین تھے ان سے ہم نے سیکھا ان کو پڑھا تو اس کے اثرات آئے پھر اسی دوران ہم نے جب گورنمنٹ کالج ہیدراباد میں اپنا میں یہ بھنچنا چاہوں گا لوگ تو لارکانہ سے کراچی جاتے ہیں یا ہیدراباد جاتے ہیں یا کراچی سے نیو یارک اور مشیگن جاتے ہیں یا آپ کراچی سے پیچھے ہیدراباد کیسے آ گئے ہیں ہوا یہ تھا کہ میرے والے صاحب کی تقریباً کراچی کے آبو ہوا میں موافق نہیں تھی اور ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ سمندر سے تھوڑا دور چلے جائیں تو والے صاحب جو ہے مجھے ہیدراباد لے گئے اس وقت میں تقریباً ایک سال یا دو سال کا تھا تو صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو ہیدراباد ہی میری جو ہے وہ آبائی شہر ہے جنم بھومی کراچی ہے لیکن صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو میں ہیدراباد میں گورنمنٹ کالیج ہیدراباد میں ہم اس وقت اپنی ابتدائی طور پر تو سوشل ایکٹیوٹیز میں ہم تھے جیسے ڈراما ہو گیا یا تقریب ہو گئی تو اسی دوران پھر وہاں الیکشن آ گیا تو پھر جب سلسلہ شروع تو وہاں کالیج لیول کی الیکشن وہ اس زمانے میں یہ بھٹو صاحب کا دور ہے تو اس زمانے میں جب ہم بہت سرگرام ہوئے تو بہت کم سٹین تھی کچھ دوست تھے انہوں نے پھر ہم نے الیکشن الیکشن لڑا تو اس زمانے میں ہیدراباد اور اندرون سن سن نیشنلس فرڈیشن ایک محصر تنظیم تھی اور کازی سلیم صاحب جو ہیں اس زمانے میں ان سے مجھ سلک تھے کازی سلیم مطلب کازی اکبر صاحب کے بیٹے کازی اکبر صاحب کے بیٹے جو کہ مشہور سیاسی خاندان سندھ کا کازی اکبر صاحب کے جو بیٹے کازی سلیم تھے ان کو شاید سندھ انیس ایف کی طرف سے کہا گیا کہ ہمیں جو ہیں وہ اردو بولنے والے لوگوں کی تلاش ہے جو طالب علموں اور وہ ہماری سٹوڈنٹ کی اور طالب علموں کی سیاست میں ہمارے ساتھ آئیں تو پھر انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا پھر اس رابطے کے ساتھ ساتھ پھر اپنے خیالات کا اظہار کیا پھر ہم نے اپنا بتایا تو پھر آہستہ آہستہ وہ ہمیں سن نیشنلس فرڈیشن ملے گئے لیکن چونکہ نائنٹین سیونٹی فائف کے بعد ہم کراچی منطقل ہو گئے میں خاص طور سے کراچی منطقل ہو گئے میں ایک قطع کرتا ہوں رفک چونکہ کاجی سلیم صاحب جلدی ان کا روڈ کے ایک حادثے میں گزر ہو گیا تھا تو بہت سارے لوگ ان کی باتیں صرف بولتے ہیں تو آپ کو کچھ یاد ہے کہ وہ کس طرح کی کس نوک آدمی تھے میں سمجھتا ہوں کہ ایک انتہائی اچھا انسان ایک انتہائی محذب انسان اور انتہائی پڑھا لکھا انسان جو کہ بہت زیادہ ریسرچ کر کے گفتگو کرتا تھا انتہائی پڑھا لکھا آدمی تھا اور ہم سمجھ لیں کہ ایک بہت اچھے شخص سے محروم ہو گئے اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے وہ انتہائی افسوسناک واقعہ تھا سیاست پر ان کی گہری نظر تھی جو دنیا میں ہونے والی تبدیلیوں پر ان کی گہری نظر تھی پڑھنے میں وہ بہت زیادہ آگے تھے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دفعہ وہ انہوں نے امریکن انسٹیٹوٹ کے اندر اس وقت امریکن لائبری ہوتی تھی تو وہاں انگلیش کے ٹیسٹ ہوتے تھے تو وہاں انہوں نے ٹیسٹ دینے کے لیے اپلائی گیا تو انہوں نے کہا آپ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے ٹیسٹ دینے کی تو اتنی مطلب ان کی قابلیت تھی اور زبان پہ بھی جو ہے وہ مہارت تھی انگریزی زبان پہ تو بہت اچھے انسان بھی تھے اور بہت پڑے لکھے انسان بھی تھے جی آپ بول رہے تھے پھر آپ پچھتر میں آئے کراچی میں پچھتر میں کراچی آیا پھر اس کے بعد کراچی انیورسٹری میں داخلہ لیا تو کراچی انیورسٹری میں جیسے ہی داخلہ لیا تو اس وقت وہاں جو ہے وہ مختلف سٹال لگتے تھے سٹوڈنٹس کی تنظیموں کے اور ساتھ میں جو ہے وہ جو سٹوڈنٹ جو بھی آتا تھا وہ ان اسٹال سے اور ان تنظیموں کے سے گزرتا تھا فارم بھی وہ ڈسٹریبوٹ کرتے تھے تو اس وقت وہاں جو ہے وہ ایک تنظیم کام کر رہی تھی پرویسیف پرنٹ کے نام سے تو ان کے ساتھ ایک وابستگی ہو گئی اور پھر یہ ہے کہ وہ تنظیم جو تھی وہ مختلف قسم کی تنظیموں کا اتحاد تھی جس میں سین نیشنل سٹوڈنٹ فیڈیشن بھی تھی اور نیشنل سٹوڈنٹ فیڈیشن بھی تھی اور بلوچ سٹوڈنٹ آرنیزیشن بھی تھی جیس سنسٹوڈنٹ فیڈیشن بھی تھی اور اس طرح سے مختلف تنظیمیں جو تھی وہ ان کا ایک اتحاد تھا ان تنظیموں کا اتحاد تھا پروگریسیو سٹوڈنٹ پروگریسیو فرنٹ کے نام سے اور دوسری ایک اور تنظیم تھی جس کا نام تھا پاکستان لیبرل تو وہ لیبرل ایک جماعتی اور ایک پروگریسیو فرنٹ اور اس کے مقابلے میں جو وہاں کی بڑی جماعتی وہ اسلامی جمعیت طلبہ تھی مطلب ان لیبرل اور پروگریسیو کا مقابلہ اسلامی جمعیت طلبہ سے تھا بلکل بلکل یہ اتحاد کرتے تھے اور پھر اسلامی جمعیت طلبہ سے مقابلہ کرتے تھے سٹوڈنٹس یونین کے اہدے کے لیے یعنی پریسیڈنٹ جنرل سیکٹری جوائنٹ سیکٹری اہدے دار جو بھی الیکشن ہوتا ہے یونین کے الیکشن میں یہ اتحاد ہوتا تھا ورنہ وہ سارا سال تنظیم میں اپنے اپنے طور پر کام کرتی رہتی تھی لیکن الیکشن لڑتے وقت دونوں تنظیم میں آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ کرتی تھی اور وہ پریسیڈنٹ کس کا ہوگا جنرل سیکٹری کس کا ہوگا اس طرح سے ایک اتحاد تشکیل پھاتا تھا لگے آت سوال پوچھ رہا ہے جی جی بالکل تو ایک جمعیت تھی تو ایک کوئی بھی آرگنیزیشن اس سے مقابلہ کرنے کی حمد نہیں تھی اس کی ایک تاریخ ہے اس کی ایک تاریخ ہے نائنٹین فیفٹی ٹو میں پاکستان میں ڈیموکریٹک سٹون فیڈیشن جو ہے وہ بہت بڑی تنظیم تھی اور پورے کراچی بلکہ پورے پاکستان میں اس کا ایک بہت اثرات تھے اس کے گہرے اثرات تھے اس سمانے میں سٹوڈنٹس کو کرش کرنے کے لیے جب وہ سٹوڈنٹس نے اپنے مطالبات کے لیے جلوس نکالا یہ آٹھ جنوری کی جو یاد منائی جاتی ہے وہ اسی زمانے کے شہدہ کے سلسلے میں منائی جاتی ہیں اور اس وقت جو ہے وہ طالب المو کے اوپر گولی چلی اور اس تحریک کو توننے کے لیے مسلسل اقدامات کی اور خصوصاً جو ہے وہ ایوب خان کے زمانے میں بہت زیادہ اقدامات ہوئے تو نتیجے میں ڈی ایس ایف پہ پابندی لگی اور پھر اس کے نتیجے میں این ایس ایف بنی پھر این ایس ایف کے اوپر عطاب آیا تو اور دوسری طرف سے اسلامی جمعیت طلبہ کو پشت پنائی حاصل رہی انتظامیہ کی اور باقی قوتیں جو یہاں پہ تھی مذہبی قوتیں ان کی طرف سے جماعت اسلامی خصوصاً اس طرف تو اس وجہ سے اسلامی جمعیت طلبہ نے اس آزادی اور اس پشت پنائی کی بنیاد پر دوسری سٹوڈنٹ اجزیموں کو پچلنے میں ایک طرح سے کردار ادا کیا اور ان کو کورنر کیا اور ان میں تقسیم بھی انتظامیہ کی طرف سے ڈالی گئی تو اس کی وجہ سے بھی تلبہ تحریک خنزور ہو گئی کیونکہ اس وقت کی تلبہ تحریک کو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید یہ تلبہ تحریک کے ذریعے ملک میں ایک بڑا انقلاب نہ آ جائے اور وہ یہاں کے جاگرداروں اور بڑے سرمایہ داروں کے خلاف کوئی بڑی سورتحال نہ پیدا ہو جائے یہ نائنٹین فیفٹی ٹو میری پیدایش تہ پہلے کی بات مجھے ایک بات بتائیں اور سمجھیں مجھے کہ یہ اسلامی جمعیت طلبہ جماعت اسلامی کی ونگ تھی سٹوڈنٹ ونگ بلکل ٹھیک ہے جماعت اسلامی کے امیر صاحب تھے مہترم مولانا عبنال مہدودی صاحب جی جی ٹھیک ہے بلکل اور جماعت اسلامی پاکستان کے بننے کے خلاف تھی بلکل ٹھیک ہے اب باون میں ڈی اے سیف کے خلاف جو کریک ڈاؤن ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ابر کے آتی ہے تنظیم اوبھاری جاتی ہے اوبھاری جاتی ہے اسلامی جمعیت طلبہ ٹھیک ہے ایک اسے بتن سے بنی ہوئی تنظیم ہے جو خلاف پاکستان ہے ٹھیک ہے تو زمانے میں چودری گلام عمد ہے یا نون فیروز خان ہے جو بھی ہے عیوب خان سے پہلے باون میں یہ پاکستان مخالف ایک پارٹی کی طلبہ تنظیم کو کیوں بڑھاتے ہیں ایک دوسرا میرا سوال ہے کہ ملک کے سب سے بڑے بیدار دماغوں کے شہر کراچی اس میں ایسے لوگوں کو کیسے حمایت مل جاتی ہے کہ سارے روشن خیال لوگ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں اور جو کنزرویٹ وو رجت پرست لوگ سارے کے سارے آگے آ جاتے ہیں لوگوں کا رویہ کیا ہے اسٹیبلشمنٹ اور لوگوں کا رویہ ایک کیوں ہے بنیادی طور پر پس پردہ کام کرتی اور اسلامی جمعیت طلبہ کے علاوہ دوسری کوئی آلٹرنیٹ فورس انہیں نظر نہیں آئی کہ جس کے زریعے جو ہے وہ سٹوڈنٹ پولیٹکس کو ڈیفرنٹ ڈیریکشن میں لے دو کام کیے گئے ایک تو ان کو بڑھاوا دیا گیا دوسرا یہ کہ دیموکریٹک فورس سٹوڈنٹ فرڈیشن کو تقسیم کیا گیا ان کے اندر نفاق پیدا کیا گیا انہیں لڑائے گیا تو تقسیم ہوئے نسف ایک کازمی گروپ بنا نسف رشید خان گروپ بنا پھر اس میں بھی اور گروپ بن گئے اور اس میں بھی پھر سلسلہ شروع پھر سندھ بنی پھر بلوچ سٹوڈن اگرمیزیشن جی ایسی سٹوڈن فرڈیشن اور اس طرح کے گروپ بنتے چلے گئے تو نتیجہ یہ ہوا کہ تقسیم زیادہ پیدا ہوئی اور دوسری طرف سے ان کو رین فورسمنٹ اور ہر قسم کی مالی اور ساری ہر قسم کی مدد تھی آشیرباد تھی جس کے نتیجے میں انہیں بڑھنے پھلنے کا موقع ملا اور ایک وقت آیا کہ مذہب کو سیاست میں کارڈ کے طور پر استعمال کیا گیا اور خصوصاً بھٹو کے خلاف